اسلام علیکم گائز آج کی یہ ویڈیو ہمارے چینل کے ریلیٹڈ نہیں ہے کیونکہ اس پر ہم بزنسز آئیڈیا دیتے ہیں لیکن یہ ویڈیو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو میں بنائے بغیر نہ رہ سکا ہمارے پنچتالیس سالہ شہر دل پاکستانی عظیم ماؤنٹینر دنیا کی سب سے خطرناک اور دنیا کی دوسری بڑی چوٹی کیٹو کو سر کرنے کا مشن لے ہوئے تھے تاکہ پاکستانی قوم کا پرچن ہمیشہ بلند رہے یہ چوٹی اتنی خطرناک ہے کہ دنیا میں آٹھ سو میٹر کی چودہ چوٹیوں میں یہ وہ واحد چوٹی ہے جو سردیوں میں ابھی سر کرنا باقی ہے اور آج تک کسی نے یہ سوچا تک نہیں کہ اس کو ہم سر کریں گے جبکہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورس اٹھتیس سال پہلے ہی سر کر دی گئی ہے ہمارا یہ قومی ہیرو سکردو کے غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس نے دنیا کے چودہ بلند ترین چوٹیوں میں سے آٹھ چوٹیوں کو فتح کر لیا ہے اور اس نے دنیا کی سب سے خطرناک چوٹی ننگا پربت کو سخت سردیوں میں سر کرنے کا ریکارڈ بنا رکا ہے یہ وہ پہلا پاکستانی تھا جس نے ماؤنٹ ایورس کو سردیوں میں سر کیا تھا ہمارے اس قومی ہیرو نے جب دیکھا کہ نیپالی کوپے ماؤں نے ہمارے گھر میں آ کر کےٹو کو سر کیا تو اس کا جذبہ اور زیادہ ہو گیا اور اس بہادر پاکستانی نے 23 جملی کو بغیر اکسیجن کے سردیوں میں کےٹو کو سر کرنے کے مہم کا آغاز کیا تاکہ دنیا کی نظر میں پاکستان کا نام روشن کر سکے اور عالمی ریکارڈ بنا سکے لیکن دو دن بعد موسم کی خرابی کی وجہ سے 6831 میٹر کی بلندی سے واپس آنا پڑا ان کو لیکن اس شہر دل نے ایک مہینے میں اس ریکارڈ کو اپنانے کی ٹھان لی تھی اس لیے دو فروری کو اس نے اگین اعلان کیا ٹویٹ کے ذریعے کہ کل صبح تین فروری کو صبح ٹھیک چار بجے ہم اپنی مہم کا آغاز کریں گے اس مہم میں اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا جو اکسیجن کے ساتھ اس کو سر کرنے کا ریکارڈ بنا رہا تھا لیکن ساتھ ہزار چھاسو میٹر کی بلندی پر اس کی ایکوپٹن پر خرابی پیدا ہوئی اور اس کے والد نے اس کو واپس جانے کا کہا کہ ہمارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں قوم کے اس عظیم بیٹے کی سگنل جب ملی آخری بار وہ ساتھ ہزار آٹھ سو تیس میٹر پر تھی اس کے بعد اس کی ٹریکنگ آنا بند ہوئی ہم آج اپنے قوم کے عظیم بیٹے محمد علی ستپارہ کی بات کر رہے ہیں جس کے لیے آج پوری قوم دعا گو ہے ہر کوئی اس امید میں ہے کہ کوئی موجزہ ہو جائے اور ہمارے قومی ہیرو محمد علی ستپارہ ہمارے پاس واپس لوٹ آئے محمد علی ستپارہ کا بیٹا جو اس مشن میں ان کے ساتھ تھا ان کا کہنا ہے کہ اب ہمیں ڈیڈ باڈی کو ڈوننا چاہیے کیونکہ اب ان کا بچنا ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ ہر منٹ کے ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے اس نے خود کو منٹلی پرپیئر کر دیا ہے کہ اب ان کے بچنے کے چانسز بہت ہی کم ہیں اب ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ کوئی مارک کیسے یہ مشن کرتے ہیں اور محمد علی ستپارہ آخر کہاں پس گئے ہیں جب یہ مشن پر جاتے ہیں تو سیدھے پہاڑ پر نہیں چرتے کے ٹو کے پہاڑ کو مختلف کیمپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پہلے کیمپ ون آتا ہے پھر کیمپ ٹو آتا ہے پھر کیمپ تری آتا ہے اور پھر بوٹل لگا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر چھوٹی آ جاتی ہے جب یہ جاتے ہیں تو یہ سب سے پہلے بیس کیمپ میں رہتے ہیں اور وہاں سے یہ کیمپ ون تک جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں بیس کیمپ میں اگلا جو ان کا مشن ہوتا ہے کیمپ ٹو تک جانا ہوتا ہے پھر یہ اگین کیمپ ٹو پر جاتے ہیں اور وہاں سے ٹچ کر کے واپس آ جاتے ہیں بیس کیمپ میں اور پھر جب یہ واپس آ جاتے ہیں تو یہ دوبارہ اوپر جاتے ہیں کیمپ ون میں پھر ایک رات گزارتے ہیں وہاں تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزار سکے بیس کیمپ میں گائز ان کو تیس دن تک بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ اوپر اکسیجن کی بہت کمی ہوتی ہے محمد علی ستپارہ اپنے بیٹے کے ساتھ اور دو غیر ملکی کوپے ماہو کے ساتھ اس کو سر کرنا چاہتے تھے یہ پہلے اوپر گئے لیکن موسم زیادہ خرابتا تو یہ سارے واپس آگئے کہ جب موسم توڑا بہتر ہوگا تو ہم پھر ٹرائی کریں گے اوپر جانے کی لیکن دوسری مرتبہ جب یہ کیمپ تری سے اوپر جا رہے تھے تو ان کے بیٹے ساجد ستپارہ کی ایکوپمنٹ میں خرابی پیدا ہوئی اور اسے واپس آنا پڑا اب اس چھوٹی کے ٹاپ کو ڈیت زون کیوں کہتے ہیں ڈیت زون اس کی چھوٹی کو اس لیے کہتے ہیں جب اس میں انٹر ہو جاتے ہیں تو اکسیجن بہت کم ہو جاتا ہے اور دماغ کو اکسیجن ملنا بند ہو جاتا ہے اور دماغ کم کرنا بھی بند کر دیتا ہے علی ستپارہ کے ساتھ ایسا ورقیہ پہلے بھی ہو چکا ہے جب وہ دوزار پندرہ میں یہ گئے تھے ننگا پروت تو محمد علی ستپارہ نے کہا کہ جب میں ٹاپ پر پہنچا تو وہاں اکسیجن لیول اتنا کم ہو گیا تھا کہ میرا دماغ کام کرنا بند ہو گیا اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ مجھے جانا کہا ہے میرا راستہ کون سا ہے لیکن کچھ ٹائم بعد جب میرا دماغ گرم ہو گیا تو میں نے سر اس طرح ہلائے اور کہا کہ ستپارہ تم کہاں ہو آج قوم کے اس ہیرو کو ہمارے دعاوں کی ضرورت ہے اور ہم دعاگو ہے کہ کوئی موجزہ ہو جائے اور علی ستپارہ ہمارے پاس واپس آ جائے اللہ حافظ